کرپال سنگھ کا شب پاکستان سے بھارت لے آیا گیا لیکن پاکستان کی جیل میں سنگدک دھالت میں ہوئی ان کی موت کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں کرپال کے گھر والوں کا عارف ہے کہ ان کے شب پر چھوٹک نشان تھے اور کرپال کے ہتیاں کی گئی گھر والوں کی معنی تو کرپال کو پاکستان کی جیل میں بند سربجیت کی موت کا پورا سچ پتہ تھا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جیل سے انہیں زندہ نہیں جانے دیا گیا اور بڑی خبر یہ آگئی ہے کہ کرپال کا جو شب ہے وہ بھارت لے گیا ہے شب پر چھوٹک نشان ہے یہ پرجنوں نے کہا ہے تو پرجنوں کا یہ کہنا ہے کہ دل کا دورہ پڑھنے سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت ہوئی ہے یہ بات غلط ہے ان کے شریر پر چھوٹک نشان صاف دکھائی دینے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ سربجیت کی موت کے یہ گواہ تھے ان کو پتہ تھا کہ سربجیت کی موت کیسے ہوئی ہے اس لیے ان کو بھی مار دیا گیا ہے کرپال سربجیت کے ساتھ جیل میں تھے یہ پروار والوں کا دعویٰ ہے کرپال سنگھ ہندوستان تو آ گئے لیکن کفن میں لپٹے ہوئے تابوت میں بند 1992 سے پاکستان کی کورٹ لگپت جیل میں بند کرپال سنگھ کی وطنوابسی اس طرح سے ہوگی یہ ان کے پریجنوں نے کبھی سوچا نہ تھا پاکستان سے شب بھارت پہنچتے ہیں گھر والوں نے سب سے پہلے ان کے شب کو دیکھا گھر والوں کا آروپ ہے کہ کرپال سنگھ کے شریر پر چوٹ کے نشان تھے پریجنوں کا کہنا ہے وہیں گھر والوں کی کرپال کے بھارت میں پوسٹ مارٹم کی مانگ پر امرت سر زلا پرشاسن تین ڈاکٹروں کے پینل سے پوسٹ مارٹم کرائے گا جس کے بعد کرپال کے شب کو گرداسپور میں ان کے پیتری کاؤں بھیجا جائے گا اگر گھر والوں کے دعوؤں پر یقین کریں تو کرپال کے شریر پر چوٹ کے نشان تھے جبکہ پاکستان کے مطابق کرپال کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے سربجیت کا سچ شپانے کے مقصد سے کرپال سنگھ کی ہتیا کو موت کہا یا پھر کرپال سنگھ کی موت واقعی دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی یہ بات چلد ہی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ساف ہو جائے گی ستیندر چوہان امرت سر آج تک اور اب بات سیلفی پر بوال کی مہاراشتر کی گرامین وکاس اور جل سنرکشن منتری پنکجا مونڈے لاتور کے حالات کا جائزہ لینے پہنچی تھی وہاں سوکھا گریس تلاکوں کا دورہ کرتے ہوئے ایک جگہ انہوں نے سیلفی لی موسکر